یہ جو گیجٹس ہیں اس کا استعمال اگرچہ کہ فائدے مند ہے لیکن عام طور پر لوگ اسے برائی میں استعمال کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں نوجوانوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ چہروں میں نیند نہیں ہے پوچھا جاتا ہے بھائی کل تو سویا کہتا ہے کہ میں نے نہیں سویا رات کے دو بجے میں نے سویا رات کے تین بجے میں نے سویا کیوں بھائی تو اس کے سامنے تو گیجٹ تھا وہ تو دیکھتا رہا دیکھتا رہا صبح کی فجر کی نماز گئی اور اس کے بعد چہرے سے نور گیا اور زبان کی تاثیر گئی اور صحت چلا گیا جسم چلا گیا سائیکولیجی چلے گئی منٹیلیٹی مر گئی آدمی زندہ ناش کی طرح چلتا گھومتا ہے نوجوان بلہ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں نوجوان راتوں میں سوتے نہیں یہ موری بھلا ہاتھ میں لے کر اسے دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں ایسی جازیبیت ان لوگوں نے بنائی ہے ایسا ماغنیٹک فورس لگا دیا ہے کہ ایک ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو دوسرے کے بعد تیسرا ویڈیو تیسرے کے بعد چوتہ سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے یہ سلسلہ جاتے رہتا ہے اب اس کے بعد آدمی کی نظر گئی آدمی کا دل گیا دماغ گیا نمازیں گئی دل اور دماغ میں برائی بھر گئی دل اور دماغ میں گنڈی باتیں بھر گئی ایسے آزہن ایسا دل خیر کیسے سوچ سکتا ہے ایسے دلدل سے نکلنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے عزیز ساتھیوں بزرگو یہ جو گیجٹ ہے اس کے اندر فائدہ ہے لیکن اس کے برائیاں بہت زیادہ ہو گئے اس لیے اسے صرف ضرورت پر استعمال کریں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچے کیسے ان برائیوں سے بچے کیسے گورنمنٹ کہتا ہے کہ ایک فارم آپ آن لائن میں بھیج دیں گورنمنٹ کہتا ہے کہ آپ بل آن لائن میں بھر دیں گورنمنٹ کہتا ہے کہ فلان آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سے آپ بل بھر دیں اس سے آپ ٹیکس بھر دیں تو ہر چیز اس گیجٹ سے جڑ گئی ہے تو ایسے موقع پر ایسے موقع پر گیجٹ میں رہنا ہے ان موبائلز کو استعمال کرنا ہے ان سمارٹ فونز میں رہنا ہے ساتھ ساتھ برائی سے کیسے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غیر ضروری اسے اٹھائیے نہیں جب ضرورت پڑے اسے کھولے کام ختم ہونے کے ساتھ اسے بند کر دیں برائیاں آگے بڑھتی اس وقت ہیں جب آدمی اسے غیر ضروری استعمال کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس دس منٹ ہیں چلو میں فلان چیز کو سرف کرتا ہوں چلو میں فلان چیز کو دیکھتا ہوں وہاں سے کتا ہے وہ ایک دوسری جگہ پہنچتا ہے وہاں سے تیسری جگہ اب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں یہ اس کا کام چلے گیا اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا کسی میں بیٹھا ہوا ہے سارا وقت اس میں لگا دیا ہے اب نوجوانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ سکولز میں کالیجز میں انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی جا کے میدان میں کھیلو جا کر کھیلو جا کر فیزیکلی حرکت کرو جسمانی حرکت کرو کیونکہ آج کل کے نوجوان پورے گیمز کھیلتے ہیں انہیں پورے گیمز آتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتا ہے ایک بچہ ایک بچہ فکبال بھی کھیلتا ہے ایک بچہ والی بال بھی کھیلتا ہے ایک بچہ کبڑی بھی کھیلتا ہے سب کھیلتا ہے ماشاءاللہ لیکن سب موبائل میں پورے گیم سو کھیلتا ہے موبائل میں میدان میں اتر کر نہیں کھیلتا کیونکہ موبائل ہی میں سب کچھ ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ موبائل ہی میں میں ماہر بن گیا موبائل ہی میں میں فلان گیم کا ماہر بن گیا اب اس کے بعد نہ اس کی جسم کی حرکت ہوتی ہے وہ بیٹے رہتا ہے تو پیٹ کے مسائل آگے آنکھوں کے مسائل آگے ہڈیوں کے مسائل آگے اس کی عمر 20 سال کی ہے بیماریوں کا اڈا بن گیا ہے اس کی عمر 21 سال کی ہے بیماریوں کا اڈا بن گیا ہے نعوذ باللہ یہ مسیبتیں ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آدمی غیر ضروری اس میں ٹائم سرف کرتا ہے اگر کوئی کام نہیں ہے اسے کھولیے نہ اگر کوئی کام ہے تو کھولیے اور اس کے بعد فوراً بند کر دیجئے اگر آپ اس نسخے میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فادہ ہوگا جیسے کئی لوگوں کو ہوا غیر ضروری اسے مت کھولیے